بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آپ کی دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مزیدار سا آلو کا بھرتا بہت ہی جھٹ پٹ بڑھنے والا اور all time favorite چلیں بھرتا سٹارٹ کرنے کے لیے جو جو چیزیں ہمیں چاہیں گے سب سے پہلے میں نے چھے آلو لیے ہیں میڈیوم سائز کے میش کر کے آکھ کے سامنے ہیں املی کا پیسٹ لیا ہے چار چمچے املی کا پیسٹ لینا ہے ایک بڑی پیاز ہمیں چاپ کرنی ہے لسہ ندرک کا پیسٹ ہمیں لینا ہے دو سے تین چمچے ہرہ دھنیا ہمیں لینا ہے ہینڈ فل ہرہ دھنیا لینا ہے چار سے پانچ موٹی والی ہری مرچے لینا ہے مسالوں میں جو جو چیزیں ہمیں چاہیے ہزوے زائے کا نمک چاہیے لال پی سیوی مرچوں کا ایک چمچہ چاہیے بھونا کٹا زیرہ چاہیے ایک چمچہ حلدی چاہیے آدھا چمچہ چاٹ مسالہ چاہیے ہمیں ایک چمچہ اور ہمیں چاہیے سب سے آخر میں گرم مسالہ جی تو اب ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی امدہ سا سبزی بھرتا جو آپ کا دل چاہے آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والا ہے چلیں اب ہمیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کپ کے قریب تیل کیونکہ آلو جو ہے وہ تیل زیادہ پیتا ہے زیرہ ڈال دیا ہم نے اچھے سے زیرہ روست کرنا ہے اچھا اگر آپ کو پیاز جو ہے تھوڑی کرنچی کرنچی پسند ہے تو جس طرح سے میں بنا رہی ہوں اس طرح بنائیے گا اور اگر آپ کو پہلے ہی ڈالنی ہے پیاز نرم کرنی ہے تو اس سٹیچ پہ آپ پیاز ڈال سکتے ہیں لساندرہ کا پیسٹ ڈالنا ہے ہمیں اس کو اچھے سے بھوننا ہے سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ویڈیوز اچھی لگے تھم سکتے ہیں جی تو یہ سارا مسالہ گیا مسالہ زیرہ اور لساندرہ کا پیسٹ اچھے سے بھون لیں گے ہم ٹھیک ہے مجھے کرنچی پسند ہے پیاز بھرتے میں آنا اس وجہ سے میں اس سٹیچ پہ پیاز ڈالوں گی ورنہ آپ پہلے ہی لساند کے ساتھ پیاز ڈال کے اچھے سے اس کو بھون سکتے ہیں یہ ہم نے ڈالا پانی ایک کپ کے قریب ہم نے پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ جلے نہیں جب مسالہ ڈالتے ہیں تو وہ بھوننے میں جل جاتا ہے اس لئے ہم ایک کپ پانی ڈالیں گے اب ہم نے اس کے اندر دیکھے پانی میں جو بوائل آ چکا ہے اب ہم پیاز ڈال رہے ہیں پیاز جو ہے چوپ ہوئی ہوئی ہے باریک اس کو ہم اس طرح سے بھونیں گے پیاز کو اس کے ساتھ پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی نرم پڑ جائے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ چیز تو دو منٹ اس کو بھون کے کیپ لگا دیا ہم نے تاکہ پیاز جو ہے وہ تھوڑی سی نرم پڑ جائے یہ دیکھیں اچھی سی سٹیم بن چکی ہے پیاز ہماری نرم ہو چکی ہے ساتھ ہی ہم اس میں آلو ڈال دیں گے جو ہم نے میش کر کے رکھے ہیں اچھا آلو جو ہے وہ تھوڑی سی آلو جو ہے وہ میں نے تھوڑے چنکی ٹائٹس رکھے ہیں تھوڑے تھوڑے سے موٹے بھی ہیں آلو تاکہ وہ موہ میں آتے ہیں چنکس اچھے لگتے ہیں بہت زیادہ مت اس کو پیس لی جیگا بس اس کو اب ہم کر لیں گے اچھے سے میکس اچھا میکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے پانی پہلے تھوڑا سا ڈال کے دیکھیں گے پھر ہم اس میں پورا کپ پانی کا ڈالیں گے جتنا آپ کو پتلا رکھنا ہو مطلب بسکیو آپ کو کنسسٹنسی کتنی چاہیے تھک چاہیے تھوڑی سی ہلکی چاہیے اس حساب سے آپ کر سکتے ہیں لیکن میں بس نورمل ہی رکھوں گی بہت زیادہ تھک بھی نہیں کھایا جاتا یہ ہم نے ڈالا املی کا پیسٹ املی کا پیسٹ بھی تھوڑا ہاتھ روک کے رکھے گا بعد میں بھلے آپ پورا ڈال دیں ساتھ ہم اس میں ہری مرچیں ڈال دیں گے ہری مرچوں اور ہرہ دھنیا ہری مرچوں اور ہرہ دھنیا کا جو فلیور اس میں بہت ہی جان ڈالتا ہے بہت زبردستہ بنتا ہے اس کو ہم کر لیں گے مکس اچھے سے بہت سمپل بہت ہی جھٹ پٹ والی ریسپی ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ ہو گیا ہے مکس اب ہم اس میں ڈالیں گے گھرم مسالہ ایک چمچہ مشکل سے پانچ دس منٹ لگتے ہیں اسے والو بوائل ہونے کا ٹائم ہے اس میں ادر وائس کچھ ٹائم نہیں ہے نمک آپ ٹیسٹ کر لیجئے گا میرا نمک پرفیکٹ ہے اس کو کیپ کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کا جو تاریں وہ اوپر آجائے کیونکہ ہلکا سری آتا ہے معمولی سا تار اس کے اوپر یہ دیکھیں بس یہ ہو گیا ہے ہمارا بھرتا ڈن بالکل آلو کا بہت ہی امیزن سا بس اب ہم اس کو بول میں شفٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہرہ دھنیا ہم اوپر سے ڈال دیں گے اس میں گارنشن کے لیے ہرہ دھنیا تو جتنا اس میں ہوتا ہے اتنا جو اس کا فلیور ہوتا ہے بہت مزے کا آرہا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا ہے مطلب یہ بہت زیادہ تھگ نہیں رکھا ہے میں نے اس طریقے سے اگر آپ رکھیں گے تو بہت مزے آئے گا ساتھی ہم اس کا تڑکہ تیار کرتے ہیں تیل لے لیا میں نے دو چمچے پیاس ڈالی اس کے اندر کڑی پتہ ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں میں نہیں ڈال لی یہ پیاس تھوڑی سی براؤن ڈونے لگے ساتھی زیرہ ڈال دیں گے ہم اس کے اور بہت ہی امیزنگ سا ہمارا تڑکہ تیار ہے یہ گیا پھرتے کے اوپر زبردستہ اور یہ ہمارا پھرتہ ہو گیا ہے بلکل تیار خمیری روٹی کے ساتھ انجوائے کریں مزہ ہی آجائے گا آپ کو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ریسیپی پسند آئے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم